بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاک ٹیکنیکل چینل کی طرف سے ممتاز حاشمی ای او بی آئی پینشن نیوز پینشنرز یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ای او بی آئی پینشنرز کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو کہ نومبر میں جو ہے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے نومبر کا اور ریوائز پینشن ملنا شروع ہے اور کن کن کو ملے گی یہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ملکن آئی کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ جو ہے حالات حاضرہ سے اگاہ رہ سکیں ای او بی آئی پینشن میں جو اضافے کے حوالے سے کافی دنوں سے بلکہ تین سالوں سے جو ہے ای او بی آئی کوشاں ہے اور کافی ہمارے دوست ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ کیا جائے لیکن کچھ لوگ جو ہیں صرف اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں کے بارے میں سوچنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے جو کہ تین ہزار چار سو سنتیس ملازمین کی جو ہے ریوائز پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس محک میں سے تعلق رکھتے ہیں یہ جی سٹیل مل کے جتنے بھی ور کرتے ان میں سے تین ہزار چار سو سنتیس افراد کی ریوائز پینشن نومبر میں ملنا شروع ہو جائے گی تو اس میں جس کا ہاتھ ہے اور جن لوگوں نے کوشش کی ہے ان میں سرفرسٹ نام ہے نوید فیاض صاحب کا اور ایک اس کے بھائی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے جن کی کوششوں سے یہ ریوائز پینشن ملنا شروع ہو گیا ہے تو ابتدا تو شروع ہو گئی ہے آگے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں کون سوچتا ہے ویسے تو ساجد حسین توری صاحب اور خیبر پختون خان سے ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کافی سارے وعدے کیے ہوئے ہیں اور کافی سارے ہمیں سبز باگ دکھائے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دسمبر کی جو پینشن ہے یہ بڑھا کر بھی دی جائے گی اور ریوائز پینشن بھی ملے گی اور اس میں میڈیکل الاؤنس بھی ہوگا مطلب کہ ہر طرح کی سہولت کا بتایا جا رہا ہے اس طرح کی خبریں جو ہے لہور اسلام آباد کراچی اور سندھ میں جو ہے بتائی جا رہی ہیں ہمارے نمیندے کے مطابق جو ہے ہمارے چیئر پرسن نہید شاہ دورانی صاحبہ نے بھی جو ہے پچھلی میٹنگ میں وعدہ کیا تھا کہ یہ جو دسمبر کی پینشن ہے یہ بڑھا دے جائے گی اور اس کی کچھ کاغذی اور قانونی کاروائی رہ گئی ہے وہ پوری کی جا رہی ہے نہ جانے یہ تین مہینوں میں یہ کیسی کاغذی کاروائی ہے اور قانونی کاروائی ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہو پائی تو ہمارے نمیندے کے مطابق جو ہے فیل وقت تو کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا جس میں جو ہے بتایا جائے کہ واقعی یا کنفرم جو ہے ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ ہو چکا ہے یا جو ہے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جیسے ہی کوئی نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا ہم آپ کو اگاہ کریں گے امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسکتے ہیں